موسیقی 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 منقاب بلائے حیدر دی جنہیں ہم ظاہر کار کی طاقت کو جدہ ہے ملائے ملائے حیدر دی ملائے تکبیر لائے رسالت لائے صلی اللہ ملائے حیدر دی ملائے حیدر دی موسیقی 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 الحمدللہ سم خلفہم علی اخلاقہی و حدہہم بے آدابہ و تربیت الخلق و حلاؤ سطحاؤ من داوبہی سم خلق اللکاؤنا والمکاؤنا فخلق الخلق سم خلق 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 زیاد وآہت وآخفا صلوات اللہ علیہ وسلم مرحیم وما امبادکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا ظلفاء صلواتم 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 حضراتم وقال ملپان آجت حال شیعہ بیدر کرار برادہ ملی مہنے سنت ساکنان عبض ممارفت سرمستان مہتدہ ملایا حشر اولا کی مجالس کے لئے جس موضوع کا میں اتخاب کیا موضوع وہ کائنات کے ہر عبادت موضوع کا موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے جس کی جانت کاری کے بغیر عبادت ممکن ہے موضوع یقیناً آپ سوچ رہے ہیں ان میں کوئی موضوع کیا ہے موضوع ہے موضوع ہے قربتان کے لندہ موضوع کیا کوشش رہی ہے کیسے موضوع جن پر گفتگو نہیں ہوئی یا کام ہوئی اس کے چھپے ہوئے زاویے جن دن اور پہلوں ایام کی میں نے کیوں کہا ہے کائنات کے ہر عبادت بزار کا موضوع ہے اس لیے کہ عبادت ایک عمل ہے پر نگاہِ پردگاہ میں نیت کے بغیر عمل بھی کار میں آپ کی اوندگیے سماع سے شکر گزار ہوں آپ ہمیشہ ایسے موضوعات پر مہربانی کرتے ہیں اور زندہ سے سماع کرتے ہیں کہ میرا حوصلہ بڑھتا ہے اگر ہر مقام میں سامین اسی انداز سے گزتگو کو سماع کریں تو ممبر پہ آنے والے یقیناً محنت کر کے ممبر پہ کریں قربتہ نہیں اللہ پردگاہِ عالم اپنی کتاب اللہ رہا ہے میں اچھا کر مارا رہا ہے وَمَا مَنْفَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِاللَّبِ اگر پہلا تو ہم پونا چاہتا ہوں خبرتہ ہم کسی کی کسرت اولاد دے کر کسرت امال دے کر حاضر من فضل ربی کا نعرہ نہ لگا فَمَا اَوْلَادُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِاللَّتِ اس قابل نہیں کہ تمہیں مجھ سے قریب کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے خدا نے نفی کا حدی ہے کہ مال یا اولاد اللہ کے قریب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں میں آپ کو ساتھ لے کے بارگاہِ پردگار میں دستِ سوال دراز کرنا چاہتا ہوں پردگار تُو نے کہا نا مال تیرے قریب کر سکتا ہے نا اولاد بس میں پھنچنا صرف اتنا چاہتا ہوں چاہے مال خدیجہ کا ہو اولاد ابو دالے کی یہ ایک سامنے سے بابا ہے کہ ہم یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میری بات کو سیاہ ہو پر ایسا یا علی میرے بات کی میں ایسا یا علی سوکر یا علی موضوع میں بھی مجبوری ہے اور میں ہمیشہ جب سے میں آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ موضوع سے یہ دردر کی مجھترو نہ مجھ آتی ہے نہ میں نے کبھی کی ہے نہ مومنین کا بغزہ ہے پر اگر آپ چاہیں مال خدیجہ کا ہو اولاد ابو دالے کی آوازِ تومید آئی آیت بھر غور سے پڑھا میں نے یہ نہیں کہا کہ مال اور اولاد میرے قلیب نہیں کر سکتے میں نے کہا تمہارا مال اور تمہارے مال شاہ بچے تم محمد کے تم ہو یہ محمد کے ہم ہیں اپنا اپنا غیر غیر انگلیش محابرہ بھی آپ نے سن رکھا ہے اس کو دلتشیل فرمائیں انگلیش محابرہ بھی آپ نے سن رکھا ہے اپنا اپنا کیا 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 اپنا دلتشیل فرمائے بھر خون پانی سے پڑھا ہو آوازیں تو ہی نہ آئیں یہ تمہارے یہ ہمارے تمہارا مال تمہارے اولاد تمہیں مجھ سے قریب نہیں کر سکتے مجھے دنیا کا کوئی عبادت گزار دکھائے جو عبادت کرتے ہوئے یہ بھی اتنا کر رہا ہو دور کر نمازیں فاجر کرتا ہوں قربتان اللہ روزہ رکھتا ہوں قربتان اللہ حاج کرتا ہوں قربتان اللہ زکاہ دیتا ہوں قربتان اللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قربتان اللہ کوئی عبادت گزار ایسا ہے جو عبادت کر رہا ہو اور نیت قربتان اللہ کی نہ کر رہا ہو میں امت مسلمہ سے اقتدام ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کمان کی بات یہ ہے دل میں ہے خواہشِ جنت زبان پہ ہے تمنہ ہے قرب پر بردگا میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ تمہاری عبادت کا حدف جنت ہے یا قرب پر بردگا عبادت کا تارگٹ کیا آپ جنت یکور پر بردگا پہلے سارے مسلمان ملکے ایک فیصلہ کر لیں کہ عبادت کا حدف جنت ہے یکور پر بردگا ہے میں نے دیکھی کہ میں ایک عرصے سے آپ کو جانتا ہوں آپ آہستہ آہستہ نہ مو پاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ پتناتے ہیں کہ دس منٹ گزر گئے ہیں اب ہم نے سوچا ہے کہ آپ کو سن دیتے ہیں میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری عبادت کا حدف جنت ہے یکور پر بردگا اگر مجھ حقیل سے مشورہ طلب کرو تو میں کہوں گا عبادت جنت کے لالچ میں نہ کرنا عبادت کرنا کور پر بردگاہ کے لئے پھر وہاں چوڑیں جاؤ اس لئے کہ ہر کسی کی جنت الگ ہے ہر کسی کی جہانمہ الگ ہے اور ہم درویشوں کی تو بھلکن نہ پوچھو ہمارے لئے یہ تو مجلس ہی جنت ہے ہر کسی کی جنت جنت الگ ہے ہر کسی کی جہانمہ الگ کچھ سامین لاتے رہے ہیں کچھ خوش ہیں کچھ حیرام ہیں کچھ پریشان ہیں کچھ سوچ رہے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جنت بھی ایک ہے اور جہانمہ بھی ایک ہے مولانا صاحب فرمارا ہے کہ ہر بندے کی جنت بھی الگ ہر بندے کی جہانمہ بھی الگ چلی آئیے مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہاں تو مجھے ٹوپ دیجئے میں بھی اور بات شروع کر لیتا ہوں ہر کسی کی جنت الگ ہے ہر کسی کی جہانمہ الگ ہے کوئی جنت کے باغوں کا منتظر ہے کوئی مجلس ہی میں جنت کا لطف لے رہا ہے اور ہر کسی کی جہانمہ بھی الگ ہے کوئی جہانمہ کے شوڑوں کا منتظر ہے کوئی علی کے نام ہی سے چلا جا رہا ہے ہر کسی کی جنت الگ 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 ہے مجھے ایمان سے بتائیے بندہ جنت میں بھی چلا جائے گا بھونے بھی ہیں بارات بھی دودھ اور شہد کی نہریں بھی خدمت غزار دل مان بھی اور پتا چلے یہاں علی سے ملاقات نہیں ہو سکتا جی جو فیصلہ آپ کا ہوئے ہیں جنت رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہر کسی کی جنت الگ ہے ہر کسی کی جانمہ ملا ہے اب دیکھوں کا صبحانے آپ کے اختیار میں ہیں یا جانسان اللہ کے اختیار میں ہیں ہر کسی کی جنت الگ ہے ہر کسی کی جانمہ ملا ہے لوگ مسلے کی پہمائش کے برابر لمبی چھلان لگا کہ اللہ کے قریب ہونا چاہے لوگ مسلے کی پہمائش کے برابر میں یہ جملہ کہتے ہیں خدا کے قسم میں سمجھتا ہوں اس جملے کے بعد ویسے ہی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اس سے بڑی بات میرے کوزار دفاع نہیں ملنی تو میں ہدیہ کیا کروں اس سے بڑا تبرک میرے پاس ہے تو میں پیش کروں ہر عبادت دعا مانگ رہا ہے نیت کا مانگ رہا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اللہ کے قریب ہو جاؤں قریب ہو جاؤں ہر عبادت کسی آن کے بعد یاد لکھیں آج کے بعد انشاءاللہ نیتوں کے لئے اللہ کی نیت نہ کرنی پڑے لکھیں میں ایسا کلا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں ہر عبادت دعا چاہتا ہے میں نماز پڑھوں اللہ کے قریب ہو جاؤں روضہ رکھوں اللہ کے قریب ہو جاؤں آج کروں اللہ کے قریب ہو جاؤں قرآن پڑھوں اللہ کے قریب ہو جاؤں جو مسلمان عبادت ہزار اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ غلی کے تقصیر کا جملہ یاد رکھیں مچھلی کو زیب نہیں دیتا کہ پانی کے قریب ہونے کی کوششیں کر دیکھیں خدا کے لئے میری درخواست ہے میری بات کو سوچئے تو صحیح نہیں کہا کہا مجھے دار نہیں چاہیے اللہ واسطے اس بات کو سوچئے تو صحیح نہیں کہا کہا میرے سامنے کسی نے یہ بات کی ہوتی میں سوچوں کہ جنگروں کی طرف نکال جاتا اور سارے زندگی اسی بات کر رہتے ہیں جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے بندے کہا اللہ کے قریب ہونے کی نیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے پانی میں تہتی مچھلی پانی کے قریب ہونے کی نیت کر رہی اللہ 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 مجھے اللہ کی نیسے میں جانتے درم ہے ایک کروں کو شہر آنسل دیا رہا کریں اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنی نیت کو ہی سمجھنے کی کبھی نیت نہیں ہے اس کی ہوا بھی کسی ماہل سامے کے کان کے قریب سے قدری ہو تو چپ کر کے بیٹھا میں نے سامے نہیں کہا ماہل سامے وہ سامے جو ایک موضوع پر ہر کسی کو سنتا اور پھر تجزیہ کرتا ہے کہ کس نے کیا پڑھا اس کی بات کر رہا اس ماہل سامے کی یہ باتیں سماد کے پردے کے کریم سے بھی گنری ہوں تو خاموشی اس کا آنکہ ورنہ مجلس میں چپ بیٹھنے کا نقصان ملا ہو جب کو مجلس میں خاموش پیٹھا وہ نظر آتا ہے تو میں دل میں ٹڑتا رہتا ہوں کہیں اسے بیسا نا آنکہ سنا ہو جاتا ہے کہ اللہ جبان کا گواہ کے بھی بولتا رہا ہوں اور جبان کا گواہ کے بھی بہتا ہے نیت کیا کر رہے ہو اللہ کے قریب ہوں اچھا پھر تمہاری شہران سے زیادہ قریب اور کتنا قریب ہونا چاہتے ہو خدا اس کا مطلب ہے کہ اصل میں تمہارا معاملہ اللہ کی محبت نہیں اللہ کی قربت ہے پوری توجہ اگر آپ مجھے دیں تو میں یقیمتی جمعہ کے سماعت و شکروں میں اتا ہوں اللہ کی قربت ہے اور پھر لوگ کی بات یہ ہے کہ نیت یہ نہیں کہ میں نماز بڑھتا ہوں کھٹ مرد اللہ 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 کے قریب ہونے کے لئے نہیں اسے باڑی باہ نہ لاریا Benjamin اسے بہتپاہ نے کھٹے پہنیاں چاہتے ہو کھٹے سماعت وانا ہو کہ بلا نیت یہ ہے نہیں تو اگر نماز بڑھتا ہوں کھٹ مرد اللہ اللہ کے قریب ہونے کے لئے نہیں کھٹ مرد اللہ اللہ کی طرف قریب ہونے کے لئے اس کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں جس کی کوئی طرف نہیں ہے وہ جیبوں سے ملتا ہے وہ اعتراض سے ملتا ہے تو آج کے بعد مجھے اللہ کی طرف با طرف بکھائے یا میرے پاس آئے تمہیں اللہ کا طرف با طرف بکھائے مجھے اللہ کی طرف بکھائے لفظ طرف بتا رہا ہے کہ تم کسی راستے کی نیت کر رہے سمادے 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 خدا رہے دیکھئے میں مجبوری آپ اندھے ہوئے ہاتھ ہیں تقریباً ایک خدا کے اوپیٹر کا فاصلہ روزانہ مجھے طے کرنا ہوتا ہے سات جگہ میں کیونکہ ہم جاہم دے رہا ہوں ابھی میں تین اس طریق پڑھنے کے بعد یہاں پہ پہنچاؤں اور یہاں سے جانے کے بعد تم نے تین اس طریق پڑھا ہے میری کوشش ہے کہ میں بخلنا کروں اور آپ بھی کوشش کریں ضروری نہیں ہوتا کہ امتحان لیا جائے خود آباتا ہے بات ہی کی من کو محسوس ہے نیت ہے کورپتا علمہ علاہ کا مطلب ہے کی طرف علاہ کا مطلب ہے کی جانب علاہ کا مطلب ہے تو ورڈز نعاز پڑھ کے نمازی اللہ کی جانب گریب ہونا چاہتا اس کی جانب جس کی کوئی جانب نہیں یا آج کے بعد اپنی نیت کو بدلو یا خدا کی جانب دکھاؤ یا میں تمہیں خدا کا ایک جانب دکھا دا وہ جانب دار ایسا ہے جس کی محبت خدا کی محبت ہے جس سے بہت خدا سے محبت ہے جسے دیرا خدا کو لینا ہے جس سے ماننا خدا سے ماننا نیت کرتا ہوں کون پتن علم پتن اللہ کی طرف کریم ہونے کی نیت کوئی لمبی چھلان کوئی جانٹ ہی تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتا کس اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو جو پہلے شہران سے زیادہ کریں خدا کرتا ہے تم قربت کے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں ابھی تک جو پانچ ساتھ آٹھ فیصل سامعین خاموش جہروں کے ساتھ انجوئے کر رہے ہیں مجلس کو میں جملے کے بعد ہی خواہ گا کہ زمانے ان کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار ہیں تم قربت کے معاملات کیا سمجھو قریب کی سے کہتے ہیں اور لون کی سے کہتا ہے جو امتا کرو لدی فضان کے لئے جو خاص بچے رکھے دیں گی آپ نے جو مجلس کے درمیان جن کا کام ہے آمہ اور جسٹرک انہوں نے باہر روک سکتا ہے انسانی پاک کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے اس علاوہ پھر لیجیل اللہ علیہ وسلم توجہ ہے جو میں مصطبو کر رہا ہوں اس کے ایک لفظ اس لائک ہے کہ آپ بوری توجہ کریں تم قربت کے دوانلاہ کو کیا سمجھ ہوگے تم کیا جانو کلیر کی سے کہتے گا اور لوگ کی سے کہتے گا ہم سائیگی پر اترانے والے نہیں جانتے قربت کیا ہے اور دونی کیا ہے جی جی میں چہرے دیکھ رہا ہوں چہرے میں دیکھ رہا ہوں ہم سائیگی پر اترانے والے ضرور ایسے یار کاٹی جائے پھر ہی آپ راضی ہوئے ہیں لوگ سے کام تو میں نہیں ہوتے چاہے پاس پہنے آ رہے ہیں ہم سائیگی پر اترانے والے قربت اور دوری کے معاملات کو کیا ہوگی قربت کیا ہوگا قریب ہونا کیا ہے دون ہونا خدا کی میں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ادرہا کے کسی کے پہنے میں بندہ بیٹھ جائے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے وہاں سے اٹھ جائے تو دور ہو جاتا ہے اس سے زیادہ دماغ چلتا ہی نہیں ہے انسانوں کے لیکن جس کا دماغ کہیں نہیں چلتا ہے اگر ان محفلوں میں آئے تو چلتا ہوا دیکھ سکتا ہے مغیرہ میں سمان پڑھائیں تو جو نہ کہوں قرب میں بیٹھ کے پاس بیٹھ کے تو قریب ہیں اٹھ کے چلے گئے تو دور ہیں نہیں وہاں آپ کیجئے محبن پہلوں میں بیٹھا ہو محبوب چہرہ مور لے تو وہ پہلوں میں بیٹھ کے بھی دور ہو جاتا ہے اور محبوب کی نگاہ خیال دور کسی مسافر کے چہرے پر رکھ جائے تو وہ دور ہے کہ بھی قریب ہو جاتا ہے بہت سے محمد کے پاس بیٹھ کے بھی دور رہے سلمان شیراج میں بھی بیٹھ کے محمد یہ نہیں ہے محبوب پہلوں میں بیٹھا ہوا ہوں محبوب اور چہرہ مور لے تو محب پہلوں میں رہ کے بھی دور ہو جاتا ہے اور محبوب کی نگاہ خیال دور میلو دور کسی مسافر کے چہرے پر رکھ جائے تو وہ دور ہو کے بھی قریب ہو جاتا ہے معاف کرنا یہ گربت اور دوری فاصلے کا معاملہ لیں محبوب کی توجہ کا معاملہ ہے جو محبوب خواہی یہ جنت میں رکھتے ہیں اور پروردگار کا خوب بھی چاہتے ہیں وہ یاد رکھے خواہی یہ جنت نکالے اللہ کے خورت کا مطلب ہے اللہ کی توجہ اور محبوب متوجہ ہو جائے تو جنت کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے محبوب متوجہ ہو جائے کہ پارٹے مدید آئی کے بھی جنت بنای جا سکتی ہے وہاں کرنا صرف بنای نہیں جا سکتی محبوب متوجہ ہو جائے محبوب متوجہ ہو جائے تو پاؤں پہ مٹی داست کا بھی جنت بنای جاتا ہے جب اپنی خاموشی پہ بڑا مان ہے نبا مان آزمار محبوب متوجہ ہو جائے محبوب متوجہ ہوں جائے بنایی نہیں جا سکتی بنا کے پیچی بھی جا سکتی پیچی نہیں ہے بہلون پیچی ہے اچھا ایک سوال میرا جی چاہتا ہے کہ میں بہلون سے کروں اور تنہائی میں کرتا بھی اور جو لتیح جواب وہاں سے آتا ہے وہ تبدو بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں میں نے تخیلات کی دنیا میں رہتے ہوئے بہلون سے پہنچا ہے بہلون کو مانتا ہوں کہ محبوب ایسے وہ تیری طرف متوجہ ہے وہ ہزار ہزار جنل بنا سکتا ہے لیکن بہلون جب بھی بات دیری آتی ہے ایک بات میں ضرور سوچتا ہوں تُو نے اگر جنل بنانی ہی تھی ہاتھوں پہ مٹی ڈال کے بنا لیتا ہوں یہ باؤں پہ مٹی ڈال کے کیوں بنا رہا ہے تو علی کے نوگر کا جواب آیا کل لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ علی با یو دنی کا یہ جنل کی ہی ہے علی با یو دان میں اللہ 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 لہا ہے ماننے پہنے 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 پہن پاؤں کو گھٹی لاؤں میں جنببندی ہے بندی لگے جب میں آپ پہ حیرا ہوں یہ حدیث سناتے ہوئے آپ کو کبھی خیال نہیں ہے کہ جنبباں میں پاؤں میں نیچے دیکھئے جب کہا جاتا ہے نا کہ فران کے پاؤں کے لیچے ہے اس کا مندرہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے قدموں بھی دھول ہیں اچھا ماں جیسی بھی ہو پتہ نہیں آپ کس بات کتاب دے رہے ہیں ہے کیا یاہی کوش آمین پر شامل ہے نہیں ہرام ہو کھینک کا سمی بات سوچ گے حدیث صنائیں گے قائنات بنائیں سبائی سیمان ہے سبائی سیمان ہے وسیمان سنانتے کے پڑھ друзья پچوں کو پڑھا 같아 سکولز میں کالوجز میں یونیورسٹیز میں لیکچرز میں کتابوں میں برسال ہوگی سفائی نصف ایمان ہے ہر کوئی مانے ہوئے کہ سفائی نصف ایمان ہے کچھ آقل کے نافر لڑو سفائی نصف ایمان ہے وہ جب بڑی آسانی سے ایمان لیا ہے علی کل ایمان ہے وہ ماننے کا دل نہیں آتا ایمان مان لیا ہے کوئی ایمان ماننے کا دل نہیں آفیم آنے کے مکمل دیو آئی سفائی 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 آئی کل آپ کو بتا ایک بردنیوک سیچویشن سفائی کا خاص کیا رکھا مجھے تو رہتا ہے کل ایسا شہنشاہ آئے جس کے لیے زمین دھوئی جا عیق سفائیордان عیق سفائیڈا تو میں نیسو ایمان سمجھ نہیں آتا پورا ایمان سمجھ میں لے محمد محمد جب کوئی بات بیان کرتے تھے تعلیٰ کہتے ہیں ہمیشہ علی کی چہرے کی طرف لوگ پریشان ہوتے تھے کہ رسول بات ہم سے کر رہے ہیں اور یہ بار بار علی کی چہرے کی طرف بھی دیکھتے ہیں علی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں اس کے کہ رسول خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضا کی قسم پوری ذمہ دارے کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس پہ مہینوں دیویٹ کر سکتا جسے شاؤ ہو قرآن و حدیث کے روشن میں مہینوں اس پہ دیویٹ کر سکتا محمد مصطفیٰ کی زبان سے چوپی اس کی اندہا کا نام علی ہے پورا موصول ہے پورا کی قسم پانس محمد مصطفیٰ کے زبان سے نکلی ہوئی کوئی حدیث ساتھ سنائیں اندر سے علی مہدی کھا ابھی سنائیں ہاتھ کندر کو آرسی کیا رسول صفائی کی بات کریں انتہا نہیں ہے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا تعلق حضر ہے کسی نے میں امام جب پوچھا مولا یہ خدا ہو کن کے بارے میں کہہ رہا حضر سے بچھو حضر سے بچھو حضر سے بچھو امام نے فرمایا نحنو پاسPOSتی قائنات میں سب سے زیادہ حسد ہم سے کیا گیا رسول محمد کی بات کریں انتہا کا نام علی رسول طاقت کی بات کریں انتہا کا نام علی رسول ظلم کی بات کریں انتہا کا نام علی رسول وآس uz Lu za τηςی کی بات کریں انتہا کا نام علی رسول آج کی بات کریں اندہا کا ناملی اس بات کی بات آت کروں اب آپ سنتے رہتے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ رسول خدا آج سے باپس پلت رہے تھے تو اللہ نے کہا میرا آبی ہائی تو تم نے کر لیا ہے جاتے جاتے میرا بھی ایک کام کرتا جاؤ ہائے 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 ہائی تو نے آج تو کر لیا ہے جاتے جاتے میرا ایک کام کرتا جاؤ مجھے علی کی پاک نالہ رسول اللہ نے آج سے باپسی میں علی کی فلایت کا اعلان نہیں کیا علی کی فلایت کا اعلان کرنے کے لیے ہائی کیا ہے جبلا کہوں اللہ کرے آپ کو اتفلے سکے جبلا کہوں اللہ کرے آپ کو اتفلے سکے رسول نے حج کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ رسول کو اس موضوع کے لیے زیادہ سے زیادہ آڈینس چاہتے ہیں رسول کو میکسیمم آڈینس چاہتے ہیں اسے زیادہ کہ یہ کٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کھا دی جائے کھا دی جائے نہیں کوئی ڈیڑا کی فکر ملی ہو پہنے دو لاکھ پائی لاکھ تین لاکھ لوگے کٹھے ہوئے سب سے بڑی تعداد ہی ہے سواب نبیوں کی تعداد کے برانے جیو بات نے زیادہ میں آئی ہے اب بول نہ کریں یہاں ایک بات ایک لکھ موجود رسول احسان کی بات کریں انتہا کا نام علی رسول پاکیس کی بات کریں انتہا کا نام علی رسول محمد کی بات کریں انتہا کا نام علی رسول عبادت کی بات کریں انتہا کا نام علی میں کون کو اسی بات دو رہا ہوں آپ خود گھر میں جا کے دیکھئے جہاں بے رسول کا فرمان ملے سوچئے اس کی انتہا کون آپ درمت کو بارا ہوں رسول خدا نونے کمروں سے ممبر تھے اور شمعہ کے سال کے فرمانے موجود تھے کائنات رسول نے تو زندگی میں کسی سے سوال نہیں کی جس کے دعابردان کی بھوٹی کے اثر کا نام سرونی بھوٹ سے سوال چکستا ہے کروں کیا کروں کیا کروں لیکن رسول سوال بھی کرتے تھے تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے رسول نے چاپی سوال کیا ہے مقصد ایک ہی رونہ کفروں سے ایک ممبر ہے رسول جو اپنے جہاں کانوش میں کھا ہے اور شمعہ کی بات سے محروم ہے اس کی محرومی آگ کی ہاں پر دور کر رہا ہے یہ رہی کے تقسیر شمعہ رسالت کے پروانے موجود آشکانے محمد مصطفی محبہ رسالت اچانک کائنات کے رسول نے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اپنا پایا ہاتھ ہوا اور اٹھا کے فرمایا کوئی تم میں سے بتائے گا کہ میرا یہ ہاتھ کس شہد ہے اس بات ہے جب آپ ایسی بات سایا کرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتے ہیں تو جی کرتا ہے کہ ہم بھی کوئی چھٹک لے آپ کے لئے تیار کرے اور وہ سنائے اور یاہی یاہی رسول نے اپنا دایا ہاتھ اٹھا اور اٹھا کے فرمایا کوئی بتائے گا میرا دایا کس شہد ہے محبوب ہوئی ہے محبوب سے پوچھ لے بتا میرا ہاتھ کیسا ہے محبوب کا خیال کہاں کہاں تک نہیں جائے شاہد محبوب نے اللہ کا محبوب پوچھا بتاؤ میرا دایا ہاتھ کس شہد ایسا ہے ایک پرواں نہ اٹھا شاہد رسول اللہ آپ کا دایا ہاتھ چمکتے ہوئے مہتاب جیسا کتنی اچھیتہ دیکھیں ہے نا داری شاہد رسول اللہ آپ کا دایا ہاتھ چمکتے ہوئے سورج جیسا رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ غلط آگے لئے خدا میں لیئے آپ تو میں کچھ کو کتب آگا رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ غلط اب جیسے رسول نے اٹھایا اس نے اپنے ساتھ کے کان میں کہا کتنی اچھی نسالت ہو گی تھی غلط کیسے ہو گئی اس نے کان میں کہا اور رسول نے اس کی طرف دیکھے کہا جس کے ساتھ مرے ہاتھ کی پساط دے رہے ہو میری کھٹی لینے والے کے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ اس کے راستے پڑھ نے پکا دے رہا ہے بڑا حوصلہ ہے اس کو دیکھاں بیٹا ہم بھی کامی دیل سے حوصلہ کر کے بیٹھے ہیں آپ کو خاموشی مبارک ہو اللہ کرے خاموشیوں کا بھوٹ دے تو سبھی بادت کر گئے یا ہاتھ سے پڑھ دے یہ بیٹھا کوفرہ بستانہ ہو شرس اللہ آپ کا طایعہ ہو شوکلی کے چام جلسہ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ غلط ایک چلنا کہوں لطیم بات آگئی ہے تو آپ کا حصہ ہے بخل نہ کروں قرآن نے محمد کو سورج کہا علی کو چاند کہا محمد سورج حکمت پروردگار دیکھئے محمد کو سورج کہا علی کو چاند جسے سورج کہا اس سے چاند ٹکڑے کر رہا ہے جسے چاند کہا اس سے سورج پڑھنایا نہیں نہیں آپ نے توجہ نہیں کی سورج ہے کہ چاند پر نازال ہے چاند ہو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے لائے شاید پورا ساتھ یہ ایک بات آپ کے دماغوں نے خمار کو شاید رسول اللہ کا دایا آمد چولوی کے چاند ایسا رسول اللہ بیٹھ جاؤ کل ایک اور دیوان ہو شاید رسول اللہ آپ کا دایا آمد چلوی کے چاند پر پیس کرو یا رسول اللہ آپ کا دایا آپ موسیٰ کے ید بیزار دیسا رسول اللہ بیٹھ جاؤ غلط تاریخ کہتے ہیں کہ لوگ تشبیح دیتے رہے محمد غلط غلط کہہ کے بیٹھا دے رہے جب کافی لوگ بیٹھا دیئے کرتے ہیں اب ہر کسی کی دیگا کا کبنا بن گیا آلی کا چہرہ کہ لوگ محمد آلی سے تک سبنا چاہتے ہیں جا جانک رسول اللہ علی کی طرف دیکھے کہاں موسیٰ کے بیٹھے درہ تو بتاؤ میرا دایا ہاتھ کسی شہر ایسا ہے علی نے دیکھے کہاں اللہ کے رسول آپ کا دایا ہاتھ بلکل آپ کے بارے ہاتھ ایسا ہے آپ سلامت رہے محمد کی بیٹھ آکھ سلامت رہے جملہ میں نے ابھی آکھ کے بارے شہروں کے باہر ہوگا آپ کا دایا ہاتھ بلکل آپ کے بارے ہاتھ جیسا ہے محمد مصطفیٰ نے منبر چھوڑ دیا مجبے کو چیرتے ہوئے علی کے پاس گئے جیسے حمد عدیب کے پالانوں کے منبر پہ محمد نے علی کے ہاتھوں کو اٹھایا تھا دائے ہاتھ میں دائے ہاتھ لے کے پائے ہاتھ میں پائے ہاتھ لے کے محمد مصطفیٰ نے صحابہ کی طرح دے گا یا علی مجھے اس اللہ کی حسم جس نے مجھے نبی بنایا تیرا دائے ہاتھ بھی بلکل تیرے دائے ہاتھ تیرا دائے ہاتھ بھی تیرا دائے ہاتھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان پہ جانو مجھے شون کیا کوئی شونت کہتا ہے تو کہنے دیجئے کوئی چاند سے تشبیر دیتا ہے تو دے بھی دیجئے رسول نے فرمایا میرے بارے میں کہ کسی کو بتانے کا حق ہے تو صرف بلی مریض کیا بتائے گا ڈاکٹر کیسے کہیں یا رسول اللہ آپ بتائے ہاتھ بلکل آپ کو آیا ہاتھ جائے اس سے بہتر تشبیر کوئی ہو ہاں رسول اللہ کا یہ سوال پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں بھی ایک جواب ہے ہاں کسی کے ذہن میں آ رہا ہوتا کہ رسول مجھ سے پھولتے تو میں کہہ رہا ہوں اگر رسول مجھے کہتے کہ بتاؤ میرا دایا ہاتھ تو میں سوچتا ہوں میں کیا جواب دیتا تو جواب دیتا تو جواب دیتے کہ میں آتا ہے اگر رسول مجھ سے پوچھ لیتے کہ مجھ سے پوچھ لیتے کہ پھر ادایا ہاتھ کس شیئر پر ساتھ ہے تو میں جواب میں کہتا ہے یا رسول اللہ جس شیئر جیسا مجھے لگتا ہے مصیبت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں اس سے کم کوئی تشبیر میرے سے پہتے ہیں کس کے ساتھ مزال نہیں جائے قرآن جیسا کابی جیسا تولاد جیسا جبریل جیسا پرراک جیسا نون جیسا کس کی جیسا مخطوع میں کون ہے آپ کی مارے بہت نہیں چاہتا کنجری سے میں بات کا آغاز ہوں ملکے کوشش کریں گے وہ طریقہ گھوننے کی جو ہمیں اللہ کے قریب کریں یہ کم محرم اللہ رہا ہے آزار کا موسکر ہمیں اللہ ایتنے شوق سے کوئی اید کر دی جاتے نہیں اتدار جواہ ہے اس بات کے گھروں میں بچے اللہ جانے کم سے پوچھتے پھر رہے ہیں محرم کا مسئلہ ہے دنیا میں پوچھتی ہے روتے ہو محمد کی بیٹی شہزادی نہیں تھی ملکہ تھی جسے نو کرون مارا محمد کی بیٹی شہزادی نہیں تھی ملکہ تھی جسے نو کرون مارا خدا کریں گے دردہ محسوس کرسکے دشمن کسی کا جوان بیٹا پاندے لوگ جوان بیٹے کا قاتل معاف کر دیتے بندہ چاہے چتنا مسکین ہو چتنا قریب وہ اس وقت معاف نہیں کرتا جوان بیٹے کا قاتل معاف کر دیتے لیکن خریم بندہ بھی وہاں رک جاتا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا اس نے نوی بیٹی پہ ہاتھ اٹھا بتائے مسئلہ میں ہم اسے کیسے معاف کریں اس نے محمد کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھا آپ نے جملہ سن لیا ہے آپ نے بھی خطوے لیا ہے جو آپ کے خوش کے میں بھی چاہتا کہ سجاد خوش کا کھو کر دوا پڑ دو سجاد خوش کا کھو کر دوا پڑ جائے انہوں نے محمد کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا اور رضا طاویر صرف ہاتھ نہیں اٹھایا جب یہ زہرہ کو مان رہے تھے حسین عمر حسین کی بہل نوائر کہتی جب یہ مان رہے تھے بہل آئی منتے در رہے تھے ہماری آفر کے سامنے ہماری بات رہے ہو عدرکو من اللہ عدرکو من اللہ عدرکو من اللہ عدرکو محمد کی بیٹی آپ کا دیر یہ دور ہوئی ہے ایک جملہ میں آج کی حد تک کہہ رہا ہوں ایک جملہ آج کی حد تک کہہ رہا ہوں آپ لزاہ کریم سے ہوا ہے جن سے خدا باز عالموں سے سوا میدان قیامت میدان تربالہ میں حسن کے یدین کی لاش پامال کی گئی سورا ہے نا آپ نے خدا کی قسم صرف حسن کی لاش پامال نہیں ہوئی ان ظالموں نے چلتے ہوئے درمازے کے نیچے محسن کو پامال کیا پیارے چلتے ہوئے درمازے کے نیچے سے زہرہ کی آمان بھائیانی میری بسلیاں پھول گئے خدا یہ آوازیں اپنی باہتا ہمیں تو بہتا ہوں شریعہ نہ ہو میں کسی کھا میں میت ہوتا ہوں سال کے کم از کم دین میں اس گھر میں کھانا نہ بکا اس گھر میں چونہ نہ جنایا یہی بات ہے آج پاک یہ راسو ہے کسی گھر میں میت ہو جائے لوگ کھانا دے آتے ان کا باب مر گیا ہے ان کا بھائی مر گیا ہے ان کا بیٹا مر گیا ہے یہ گھر میں کھانا نہ بکائے یہ گھر میں چونہ میں جنا آئے وہاں داروں ہم روئے نہ تو کیا دریں ابھی تین دن گزرے تھے محمد کے جناسے تھے کس لوگوں نے دیکھا ساہا کے دھر سے بھروان اٹھ رہا ہے مدینہ کے گھر میں ایک دور سے کہتے لگے ان کے بھائی مدی جنگی چونہ جا گیا گزردے ہوئے پہ لوگ نے کلنا ہیا گیا چونے کا بھوان نہیں زہرہ کے گھر کا تروازہ جا رہا ہے دوسرہ پہ ہوئے لوگ پیچے پکڑنا زہرہ کے بھاں کی دیوان کا کس لوگ پیچے پکڑنا آپ یہ باتوں کرنے کے دن حرمات اللہ کرتے ہوئے آخر جملہ سنیئے تروازہ جل رہا تھا لوگ پھاؤ کی پھونکیں بھار رہے تھے ایک صالی شکی کہتا میں دور کھڑا تھا میں سوچ رہا ہاں میں کون تھا سرم تھا میں دور کھڑا تھا میں دور کھڑا تھا محمد کی میٹی سننے پہ ہاں کو آنسو کی خیرات اتا کر دے کہ دروازہ چل رہا تھا لوگ پاک کی ٹھوکریں مار رہتے میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا میں کون سر سن کروں کہ دو جانک چلتا ہوں دروازہ زہرہ کے پہلے پکے گیا میں نے زہرہ کی ایسی چیز سنی کہ میرا دل نہ پڑ جا میں نے سوچا میں کوئی سننے کروں گا کہ دو جانک میرے دل میں آیا میں کوئی ایسا سن کروں گا سب سے آگے دکھا جاؤ کہ میں یہ سوٹے سوٹے میں کون سر سن کروں میں سوچ رہا تھا ان چندے ہوئے دروازے کی طرف بھی پر رہا تھا کہ دو سوٹے سوٹے میں دروازے کے قریب آیا میں نے دروازے پھر تایا کہ اتنے سوٹے مارا کہ سا رہا کیا باوری یا علی منی مرہ دایا آپ کے попыт面 کروں گا آپ کے آورے پڑ جا میں آپ کیا آپ کا plausی spots موسیقی